تو گئی زیار کل سے ہی مجھے بہت زیادہ کمنٹس اور بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں کہ بھائی آر امید بھائی کو ساپ نے بائٹ کر لیا ہے وہ ابھی بہت زیادہ مصیبت میں ہے تو گئی زیار تو دوستو ہمارے جو یوٹیوبر بھائی ہیں امید بھائی ان کو ساپ نے کاٹ لیا ہے وہ ساپ سپائی کر رہے تھے تو اس میں جو ساپ تھا انہوں نے اس نے ساپ نے جو ان کو کاٹ لیا ہے تو ہمارے جو یوٹیوبر ہیں جو ان کے نام سے مسٹر انڈیان ہیکر نام سے ان کے یوٹیوب چینل ہے جس پہ بہت زیادہ سبسکرائبر اور بہت اچھے وہ علیہ لگ ایکسپریمنٹ کرتے رہتے ہیں تو وہ ان سے حالی میں مل کے آئے تھے ان کے گاؤں تو وہی اس میں بتا رہے ہیں تو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں میں اور میری ٹیم ابھی ابھی ان کے گھر والوں سے مل کے آرے ہیں ساتھ ساتھ میری امید بھائی سے فون پہ بھی بات ہو گئی ہے تو اب زیادہ چندہ کرنے والی بات نہیں ہے امید بھائی ابھی خطرے سے باہر ہے میری ان کے گھر والوں سے بات ہوئی تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کل وہ کوئی ساف سپائی کا کام کر رہے تھے اور وہاں پہ ساپ تھا اور ان کی نظر ان پہ نہیں گئی اور ایک دم سے ہی ساف سپائی کرتے ٹائم ہی ان کو امید بھائی کو ساپ نے ہاتھ پہ ڈنک مالیا لیکن یہ آپ لوگوں کی دعاو کا ہی اثر ہے کہ اتنے جہریلے ساپ کے کاٹنے کے بعد بھی امید بھائی ابھی بلکل صحیح سلامت ہے بس یار گائز اور کیاچھی اوپر والے کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی ساری چیزیں صحیح ہیں میں آپ کو امید بھائی سے بھی ملاتا لیکن امید بھائی کو بھی تھوڑا سا ریسٹ کرنے تو ابھی ابھی تو وہ تھوڑا ریکار ہو ہے تو ابھی انہیں ریسٹ کرنے تو جب وہ پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائیں گے تب میں آپ کو ان سے ملا دوں گا ویسے تو وہ خود ہی آ جائیں گے خود ہی ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے جو بھی ان کے ساتھ ہو سب چیزوں کے بارے میں بس میں ایک ہی چیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کوئی بھی اس چیز کو لیکن کوئی بھی فیک ویڈیو مت بنانا یہ ایک ایسی چیزیں جو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے تو کوئی بھی فیک نیوز یا فیک خبر انٹرنیٹ پہ مت فیلانا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری ان سے بات ہو گئی ہے ابھی وہ خطرے سے بار ہے اور جل ٹھیک ہو جائیں گے اور جل لوٹیں گے بس کوئی فیک ویڈیو مت بنانا